پردان منطری جو کہا تھا نہ کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا پردان منطری جی اپنے شبدوں پہ پوری طرح سے کسوٹی پہ کھڑے اترے ہیں یقیناً کوئی بھی وقت پردان منطری جی کے کریکٹر پہ ان کی کارے پرنالی پہ کارے پردیتی پہ سوالی نشان کھڑا نہیں کر سکتا ہے اور بطور پردان سیوہ وہ آج بھی ٹونٹی فور انٹو سیون دیش کی زیوہ کر رہے ہیں اور لگ بھی رہا تھا کہ ان کی کیبینٹ میں بھی شہر ایسے لوگ نہیں ہیں جو سویم کہیں نہ کہیں ڈریکٹلی اور انڈریکٹلی انوال ہوں گے لیکن مجھے لگتا ہے کہ ایک جو کہاوت ہے کہ بینہ آگ کے دھوان ہی ہوتا ہے اور جمہو کی اندر ایسا باتہ بان بنتا جا رہا تھا اور میرے ساتھ تو لگتا ہے یہ تو وشواس خات بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں میرا کوئی صحیح ہے جو میرے پریواہ کے قریبی ہو چکا ہے میرا سارا کام دیکھتا ہے وہ میری آرمی میرے نام کو میسیوز کر کے باہر کے سرکل میں کچھ ایڈجسمنٹس کرتا ہے شاید میں تو وشواس کر رہا ہوں اور وہ وشواس کر رہا ہے میں نے ایک لائن آف ایکشن دیا ہے ڈاکٹ ساب کو ان کو اس پہ کام کرنا چاہیے میں ایسا مانتا ہوں خاص کر کے جمہو ریور تبی جو سردیوں سے کئیوں کے گھروں کی روزی روٹی کا سادن ہے لیکن چند سیلس سینٹر ایک افسرانوں کی وجہ سے پورا طبی کا جو ہے اللیگل کھنن کا کام چل رہا ہے اور دو رائی ورشوں سے میں نے تو آج بھی ایل جی سب سے گوھار لگائی ہے گرہ منتری امیشاہ سے بھی گوھار لگائی ہے کہ اس کی سی بی آئی پروپ کراؤ پردھان منتری نریندر موڈی جی کا بڑا دعویٰ تھا کہ نہ کھاؤں گا اور نہ کھانے دوں گا مگر جمہو کشمیر بی جے پی میں ان دنوں بوال ہے اور کارن ہے برشتہ چار اور یہ آروپ لگائے ہیں بی جے پی کے ایک پورو ویدھایک چودری پیارہ سنگھ اور ان کے پتر آگے وکرن رندھاوہ جو کی قریباً پچھلے پچاس سالوں سے جن کا پریوار بی جے پی کے ساتھ جڑا ہوا ہے بی جے پی کے پرانے سردس سے ہے انہوں نے یہ آروپ لگائے ہیں کافی سارے ادھکاریوں پر اور بی جے پی کے ایک بڑے منتری کے خاص طور پر جو ایک ساتھ چلنے والے ان کا پی آرو کہہ لیجیے یا ان کا ایک خاص آدمی اس پر بھی آروپ آئے ہیں اور اس کو لے کر آج ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے پورو ایم ایل سی اور بی جے پی کے ورش نیتا وکرن رندھا خود ہیں اور ان سے جانتے ہیں آخر کارن کیا ہو گئے کہ انہیں اتنے ہارڈ ورڈز کا بھی استعمال کرنا پڑا اور اتنا زیادہ برشتہ چار کا معاملہ آخر کتنے لمبے سامنے سے جمہو کشمیر میں چل رہا تھا کہ جمہو کشمیر کی سرکار کا بھی اس پر دھیان نہیں گیا بگرم جی آخر سارا معاملہ تھا کیا مائننگ کا پہلے تو یہ بتائیں پہلے تو میں صحیح میں کہوں کہ آدمی پردان منطری جو کہا تھا نہ کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا پردان منطری جی اپنے شبدوں پہ پوری طرح سے کسوٹی پہ کھڑے اترے ہیں یقیناً کوئی بھی وقت نہیں پردان منطری جی کے کریکٹر پہ ان کی کارے پرنالی پہ کارے پردیتی پہ سوالی نشان کھڑا نہیں کر سکتا ہے اور بطور پردان سوہ کہ وہ آج بھی ٹونٹی فور انٹو سیون دیش کی سوہ کر رہے ہیں اور لگ بھی رہا تھا کیونکہ کی کیبینٹ میں بھی شہر ایسے لوگ نہیں ہیں جو سویم کہیں نہ کہیں ڈریکٹلی اور انڈریکٹلی انوال ہوں گے لیکن مجھے لگتا ہے کہ ایک جو کہاوت ہے کہ بینہ آکد ہوا نہیں ہوتا ہے اور جمہو کی اندر ایسا باتہ بان بنتا جا رہا تھا اور میرے ساتھ تو یہ میں بھوگ دو بھوگی ہو گیا جب ایک سکاری کامیچاری نے ہمارے ہی منتری کے سلاکار کا سہائق کا نام میرے سامنے خود لے لیا کہ آپ ہم پہ تو اپنا غصہ نکالتے ہو تو ان سے پوچھیں وہ ہمارے پاس کیا لینے آتے تو اس وقت مجھے لگتا کہ کہیں نہ کہیں دال میں کچھ کالا ہے اور یقینا میں نے ڈریکٹلی سنگھ جی پہ ڈریکٹلی پرہار نہیں کیا نہ ہی میں نے ان کو انوالف کیا کہ وہ کرپشن میں انوالف ہے لیکن ان کو میں نے ایک راستہ ضرور بتایا کہ بھائی صاحب آپ کی آڑ میں آپ کے نام کو استعمال کرتے ہوئے اگر آپ کا کوئی سلاکار کہیں غلط استعمال کر رہا ہے تو آپ اس کی تفتیش کرائیے لیکن انفورچنیٹلی وہ شاید میرے پہ غصہ کر گئے کہ آپ ایسا کیوں بول پڑے لیکن ان کو اس بات کا حساس ہونا چاہیئے تھا کہ میں چھبیس ورشوں سے بھارتی جنتہ پارٹی کا کارے کرتا ہوں ڈور چٹیندر سنگھ جی کو بی جے پی میں لانے میں میرے جیسے کارے کرتا تھا ایک بہت بڑا رول تھا اس بقت ان کو پارلیمنٹ کی ٹکٹ دلوانے تک ہمارا جو صحیح ہوگ تھا جہاں ہم نے ان کے پکشیں بات کرنی تھی ہم کرتے تھے ان کو چناب لڑانے کے دوران میں ان کے دو دار چودہ کے پارلیمنٹ چنابوں میں دیپک جی پندرہ دن جمہو کا جب کمپین ختم ہوا پہاڑوں پہ چوٹیوں پہ گیا لیکن میں نے ان کا پرچار کیا اور میرے ان کی آج بھی بہت اچھی ہے لیکن پھر یہ کیسے ہو گیا کیوں ان کے ساہے کا نام کہیں نہ کہیں گھلیاروں میں گھومتا رہتا ہے تو مجھے لگتا کہ ان کو حضرت نیز کرنی چاہیے تھے آپ کو میں بیچ میں یہاں ٹوکنا چاہوں گا کہ بلکل آپ نے صحیح کریا آپ تیس سالوں سے بی جے پی کے ساتھ جڑے گئے بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ آپ کا پریوار پچاس سالوں سے جڑا ہے کیونکہ آپ کے پتا جی اس سے پہلے ایک بی جے پی کے جمہو کشمیر میں ورشت نیتا ہی نہیں ایک بہت عزتدار پالیٹیشن تھے اور ساتھ ہی ساتھ ودھائک بھی رہ چکے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ بی جے پی کو آگے لانے والے یا جو نئے لیتا بی جے پی میں آئے ڈاکٹر جتیندر سنگھ کے ساتھ آپ لمبے سمئے سے چلتے بھی رہے اور آپ کیونکہ گاندین اگر کانسٹوینسی کو ہی ریپریزنٹ کرتے ہیں تو آپ یہاں سے کافی بار ان کے ساتھ یہاں سے کئی ریلیوں میں کئی جگہوں میں جا کر لگاتا لڑتے ہیں آخر ایسا ہو کیا گیا کہ ڈاکٹر جتیندر سنگھ کے ساتھ والے لوگ اگر کرپشن کر رہے ہیں تو کہیں ان کی نظر سے چھپتے ہی رہے یا پھر کہیں نہ کہیں ڈاکٹر صاحب نے انکر کبھی انگلی نہیں اٹھائی انہیں کہیں یہ نہیں سوچا کہ ان کی چھوی خراب ہو رہی ہے کیا کارن کیا لگتے ہیں دیکھیں مجھے لگتا ہے یہ تو وشواث گھات بھی ہم اس کو کہہ سکتے اب میرا کوئی صحیحہ کیا جو میرے پریبار کے قریبی ہو چکا ہے میرا سارا کام دیکھتا ہے وہ میری آرمی میرے نام کو میسیوز کر کے باہر کے سرکل میں کچھ ایڈجسمنٹ کرتا ہے شاید میں تو وشواث کر رہا ہوں اور وہ بھی ایک تو وشواث کر رہا ہے میں نے ایک لائن آف ایکشن دیا ہے ڈاکٹر صاحب کو ان کو اس پہ کام کرنا چاہیے میں ایسا مانتا ہوں تو یقیناً ڈاکٹر صاحب پاک صاف ہو کے باہر نکلیں گے مجھے نہیں لگتا کہ ڈاکٹر صاحب کا کہیں پر بھی اس میں رول ہوگا لیکن یقیناً اگر ان کو میں نے یہ راستہ بتایا ہے تو بجائے وہ میرے پر حملہ بولنے کے اس کی انویسٹیکیشن کرائیں اور یقیناً کریں کہ کچھ نہ کچھ ان کو ملے گا البتہ آپ کو پتہ ہی مائننگ کو لے کے جمہو کشمیر کے اندر اور خاص کر کے جمہو ریور تبیہ جو سدیوں سے کئیوں کے گھروں کی روزی روٹی کا سادن ہے لیکن چند سیلس سینٹر ایک افسرانوں کی وجہ سے پورا طبی کا جو ہے اللیگل کھنن کا کام چل رہا ہے اور دو رائی ورشوں سے میں نے تو آج بھی الڈی صاحب سے گوہار لگائی ہے گرہ منتری عمی شاہ سے بھی گوہار لگائی ہے کہ اس کی سی بی آئی پروپ کراؤ کہ تبیہ ہائی کورٹ کی نظروں میں بین ہیں کتابوں میں بین ہیں عام پبلک کو ایک گھوڑے خچر والے کو کام نہیں کرنے دیا جا رہا اس کو بکھی مرنے کے لئے مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہی تبیہ بین ہے لیکن ہی لیگل مائننگ پھر بھی ہو رہی ہے روج کا دپک جی میں آپ کو انوان بتاؤں کیونکہ میرے کو تبیہ کی کافی بستری جانکاری ہے یہ رام نگر کی پہاڑیوں سے شروع ہوتی ہے اور بڑیال برامنا سے آگے جا کے پاکستان کی طرف نکل جاتی ہے اور کئی صدیوں سے ہم بھی دیکھ رہے ہیں جب سے ہم نے بھی ہو جنبالا ہے کہ گریب ایک گھوڑے کھچر والا چار توڑے ریتہ بھر کے تو اپنے جانور کا اپنا اپنے بچوں کا پیٹ بھرتا تھا آج وہ بکھ پر آگیا صرف اور صرف ایک افسر ہے وہ اتنا ہائی ہیڈڈ ہے لیکن مجھے لگتا ہے وہ اکیلا نہیں ہے اس کے پیچھے بہت بڑا کوئی گروہ ہے جو اس کو پورا مینج کر رہا ہے اور اس کو پورا شیلٹر کر رہا ہے آپ یہ دیکھو ہماری ایڈمیسیشن کی نلائکی کتنی ہے پورے جمہو کشمیر میں بیس ڈی ایم اوز ہے کٹھن سے کٹھن پر ستیوں میں بھی کشمیر میں بھی ڈی ایم او کام کرتے ہیں سرکار کا کام کرتے ہیں روز کی تھرٹس بھی ان کو آتی ہوں گی وہاں کی جو ارگنیزیشنز ہیں وہ بھی دھمکاتی ہوں گی کسی کو آیتہ پی ایس اوز نہیں پروائیڈ کیے گے ڈی ایم او جمہو جو بہت خوشگوار لاکھے میں کام کر رہا ہے جانتا تھا اپنے ایئر کنڈیشن آفی میں بیٹھ کے کام کرتا ہے اس کو دو دو پی ایس اوز دیئے ہوئے اور فول سکیورٹی میں اور ویڈ ویڈن اتھارٹی وہ پبلک کے اندر جاتا ہے سریاں وہ کہتا ہے کہ میرا کوئی کوش نہیں بگاڑ سکتا میرے کو تو لٹرلی اس نے ورڈز میں تھرٹن کر دیا تھا کہ رنڈاوہ صاحب میرے سے بحث بات کرو جاؤ جا کے اوپر ڈیپکام کا پوچھو اس کے اوپر جو ان سے پوچھو میرے سے بحث بات کرو اور اس کے وجہ سے یہ بھوال اتنا بن گیا حالانکہ میں نے کھیت پر کٹ کیا ہے کہ میرے جیسے ویڈکتی نے آج تک کبھی جو فیس ٹو فیس کسی ایک سر کھوڑا نہیں بولتا ہے غلط نہیں بولتا ہے مجھے ہرش لینگوئی کا استعمال کرنا پڑ گیا ہم اس پر آئیں گے ہی نہیں کیونکہ آپ نے کئی سارے انٹریوز میں یہ کہہ دیا ہے کہ آپ نے شبد غلط استعمال کیے غصے میں نکل گئے مگر آپ کا جو کہنا تھا جو آپ نے اروب لگائے ہیں وہ غلط نہیں ہے ہم اس پر آئیں گے ہی نہیں ہم پھر آروپوں پہ آتے ہیں کہ آخر ایک ڈی ایم او جو اتنا آپ نے کہا کہ اس کے پیچھے کوئی مافیا ہو سکتا ہے کچھ لوگ اس کے ساتھ ملے ہو سکتے ہیں اکیلا وہ نہیں ہو سکتا مگر آخر آپ کو کیا لگتا ہے کہ کارن ہے کیا جو سرکار آنکھیں کیوں آنکھوں پہ پٹی باندھ کے بیٹھی ہے پی ایم او میں منطری ہیں جن کی بات کی ہے پی ایم او میں منطری کا مطلب ہے کہ پردھان منطری نریندر موڈی کے کاریالے کا منطری سب سے پاورفل آدمی آخر وہ بھی اس کرپشن سے کیوں نہیں نجات پانا چاہتے کیوں نہیں اس میں آتے کون لوگ اس کے پیچھے ہیں کیوں ان کو اوپن نہیں کیا میں اسی لئے کہہ رہا ہوں اس کا پروب ہونا چاہیے سی بی آئی کرے کرائیم برانچ کرے آلڑی انٹی کرپسر بیوریوں میں اس ڈی ایم او جمعوں کے خلاف کیس کھلا ہوا ہے کن لوگوں نے پریشن ڈالا کہ وہ فائل بند ہو گئی اب میں نے بھی تین تاریخ سے ایک ریٹن کمپلینٹ دی ہے آئی ہفتے پر سے مجھے بھی کوئی ریوٹ نہیں آیا ہے اس کا اس کا مطلب ایسا نہیں ہے ڈی ایم او کی اتنی بکت نہیں ہوتی ہے میں بتاؤں ڈی پک جی میں پچیس بچوں سے اس لائنس میں ہوں سٹون کشنگ انڈسٹری کے دسو ڈی ایم او کے ساتھ میری ٹرانسیکشن ہوئی ہیں جن کو پتا ہے کہ میں کس طریقے کا بیپاری ہوں کہ ہی ریٹائی ڈی ایم او اس کے مجھے فون آئے یہ میری بھاشا سن کے گرنداوہ صاحب آپ کو کیا ہو گیا آپ تو ایسے تھے ہی نہیں تو میں نے ان کو بتایا کہ آپ سوچ سکتے ہو کہ میری تپس کتنی ہو گئے ہوگی اور میری اپنی تپس نہیں تھی میں سب کی لڑائی لڑ رہا تھا اپنی چوری جو تین سو چار سو کروڑ کا سکیم ہوا ہے وہ ہمارے سر پر مرنے کا پریاز کر رہا ہے کہ جناب جو اللیگل مائننگ ہوئی ہے وہ اس انڈسٹری والوں نے کی ہے یہ چور ہے یہ مافیا ہے اس نے اپنی انٹریویو میں کہا بھی ہے کہ یہ کرشن والے مافی ہے ہم وہ لوگ جسے ہمیں گورنمنٹ نے ریجسٹر کیا ہے ہم وہ لوگ جو کہیں گھروں کی روزی روٹی دیتے ہیں ہم وہ لوگ جسے گورنمنٹ نے ہمیں سبسیڈی دیئے میں نے سولہ لاکھر میں سبسیڈی لیئے تو کتنے کرشن کتنے کرشن کے سدسے ہیں آپ کے جو ہماری جمہو کشمیر کی اسو سیشن ہے اس میں پائنٹو پائنٹو پہنٹالیس کرشن ہے جس کا میں ہیڈ ہوں پچھلے بیس ورشوں جمہو میں کشمیر میں جمہو کے جمہو کشمیر کے ہر ڈسٹرین میں کرشن ہے کرشن اتنے پرانے لوگ ہو آپ سبھی اور اتنی بڑی ایسوسیوشن ہے اور آخر کیوں سرکار آنکھیں مونت کے بیٹھی ہے ایک ڈی ایمو جو ہے وہ کنٹرول کر رہا ہے ان ساری چیزوں کو آخر اس کے پیچھے کیا لگتا کہ آپ کو کون لوگ ہیں یہی چیز تو دیپر جی شک کے گھیر میں ہمیں بھی کھڑا کر رہی ہے اب ہم سرکار میں ہوتے تو شاید کہیں مکہ منتری کو جب اس دی بولتے بھی اس کی پروپ کرو ایل جی صاحب مجھے لگتا ہے کہ ان کا خود بڑی پاک صاحب ایک سلیٹ ہے اپنا بہت اچھا ان کا پیشلا کیریئر ہے ایک اچھے پارلیمنٹری ثبت ہو چکے لیکن کیا ایل جی صاحب کے پیچھے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کیا جو ان تک یہ بات نہیں پہنچ رہے دیتے حالانکہ طوی کی بات کو ایل جی صاحب کے صاحب سے خود گیا تھا اپنے سٹون کرشنز کو علم کر لے کے پھر میں نے نیتیشور سنگھ صاحب سے بھی بات کی میں نے سٹری صاحب کو بتایا میں نے دیویری صاحب کو بتایا جناب اس کو اٹھاؤ یہاں سے اور اس کو اٹھانے سے پہلے اس کو پوچھ لیجئے کہ بھئیہ ڈیڑھ سال میں آگر مائننگ بند تھی تو یہ جو روجر اتنی کنزمشن ہو رہی ہے یہ مٹریل کہاں جا رہا ہے میں آج بھی آپ کو بتا سکتا ہوں مٹریل کہیں نہیں گیا ہے جہاں خپت ہوئی ہے وہ ادارے بھی یہی پر رہے ہیں وہ بڑی بڑی مارتے بھی یہی پر رہے ہیں رنگ روڑ کا کام ہوا اس کی فیلنگ ہوئی ہے سوا دول سو کروڑ روپے کی مائننگ تو رنگ روڑ والوں نہیں کر دی اور ان کو پنیلٹی ڈال دی 37 کروڑ پے کی اب مجھے اندر سے پتہ لگا کہ انہوں نے کچھ حد تک تو مینیز کر لیا اور ان کو انہی افسروں نے گائیڈ کر دیا کہ اس پنیلٹی کیا کہیں سٹیلے لو جاگی اور وہ سٹیلے کے پنیلٹی جب انہوں نے کرشن پہ بیس کاری بھجری تھی کسی پہ تیس تھی کسی پہ چالیس تھی نومبر ٹونٹی ٹونٹی میں وہ سیل کرتا ہے فوٹوگرافی بھی کرتا ہے ہمارے کسی امپلائی کا کوئی ویٹرنس نہیں ہے کسی بھی جس کے پاس وہ خود نہیں گیا اپنے امپلائی کو بولا ویڈیو برا لینا اور ویڈیو کالپ سے میں بتا دوں گا اس کو ریکارڈ کر لینا آپ کے گھر کا مال میرے گھر کا شو کر دی میرے گھر کا مال آپ کے گھر کا شو کر دی نومبر میں سیل کرتا ہے دس فربری دوہزار اکیس کو چٹھی نکالتا ہے کہ یہ پڑکٹ پایا گیا بھئی دھوم ہی نہیں لگ یہ بتانے کے لیے میں حرار ہو گیا میں آپ کو اپنا پتا ہوں ریپک جی میرے کرشن کا اس نے بتایا ہے کہ چودری سٹون کرشن پر چار ہزار میٹرک ٹن بجری پائی گئی پندرہ سو میٹرک ٹن پتھر پایا گیا دو سو میٹرک ٹن ریت پائی گئی چار دار میٹرک ٹن جو بجری ہے اگر اس کام جو ہمارے چھوٹے ٹپ پر دو سو فٹ کے ہوتے جو گلیوں میں آپ نے بھی دیکھوں گے اگر اس کو ملٹیپلائی کریں گے تو آٹھ سو کاری بجری ہوتی ہے آٹھ سو کاری بجری کہیں دیر لگائی ہو تو دور تک نظر جاتی ہے میں نے اپنے کمیشن سیکٹری صاحب کو بولا اس کو سیکٹریٹ بلاؤ یہ بھی بڑا تکڑا انجینئر میں بھی اپنے ٹائم کا انجینئر ہوں میں اس سے کام پڑا لکھا سہی اس کو بولا صرف فارمول میرے سا ٹیبل پر سیٹیشبائی کرتے اگر یہ مجھے سیٹیشبائی کر گیا مجھے یقین ہو گیا میرا ہی پڑکٹ ہے تو بھئی 800 گاری گئی کہا 800 گاری کے پیسے بھی مجھے دے دو 800 گاری بنگی 80 لاکھ رو بھی تو میں دیتا ہوں آپ 21 لاکھ رو میرے کھاتے بھی ڈالو آپ یقین کرو کمیشن سیکٹری ساپ کو کمیشن کرنے کے سیکٹری نہیں آیا ہم نے دیکھ لیا یہ لڑی نہیں لڑی جائے ہم کو چلے گے کو کو نے رکویس کی تو کو کیونکہ سب ڈیٹ کا پیسے کا میٹر ہے ہم ڈیریکشن دیتے ہیں کہ 10% ان کو ایڈوانس دے دو باقی جو ایس پر مائننگ ایکٹ قانون ہوتا سکسٹی کے تحت کسی کے نکلتی اس کو تین سال کی چھتی سکھتے بنا کے دینا ہوتا ہے لیکن اس پہ آپ اپیل کر سکتے میرے پر نجائز لگ رہا اور اپیل کی سنائی ہوگی اس اپیل کو پایا گیا پھر آپ کو واپس ہو جائے گا ہمارے سارے مانگ اپنے بنانا ہے کہ میرے کو اتنی پنیلٹی ڈالی تھی ہم پنیلٹی پی کرنے کو تیار ہیں ان سار کریے جناب ہم ستائیس طریقہ تیاری کر رہے سب نے چیک میں ڈالے ستائیس طریقہ ڈی ام ہمارے کر شر والے کو فون کرتا ری ڈریکٹر آنے سے کھوٹ کر لی ہے جیسے رہنبا صاحب کی کس لاکھ شپنجاز آر نی ہے پچھ تر لاکھ رو وہ چھپن لاکھ بند چھانویں لاکھ رو میرے پاؤں کے نیچے سمین نکل گی یہ ہمیں لوٹ رنے کے لیے آگیا میں ڈریکٹر صاحب کو پکڑھ را کمیشنر سیکر مل گیا آپ کے اوپر پرچا بھی لگا دیا گیا کی آپ نے اب شبد کہے اب بڑی بات یہ ہے اس دوران کیا بڑے نیتا یا ڈلی سے ڈاکٹر چتیندر سنگھ نے کوئی بات نہیں ہوئی حالانکہ ان کے جو ڈاکومنٹیشن چل رہی ہے وہ پر میری پر دیش کی لیڈرشیپ رویندر رہنہ جی شوک جی ہمارے دونوں پور مخی منتری ہمارے سانسد مہودے ہمارے راشتے سچیو ڈاکٹر نیندر سنگ جی جو ہمارا کوئر گروپ ہیں انہوں نے بڑے سہیز باپ کے ساتھ مجھے بولایا میری بات سونی ہمارے ہمیں ابجیکشن جو ہے آپ کی لینگویج کے اوپر آپ کے پیٹرن پہ ہے کہ مجھے نواز سے یہ نی کرتے تھے اس سے پارٹی شبی کو غراب ہوتا ہے میں نے پرس کانفرنس کی بی جی پی لیڈر کے نی کی بھی یا میں نے ایسو سیشن کے ناتے کی بی جی بی 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 ناتے کی بی 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 چودہ لوگ بی بی جن کو سب کو پینلٹیز دی سب کا تکڑا میں رویا ہے اور اپنے سر بی بی جی پی نیت سے بات کی حالان کی آف ریکارڈ ہی انہوں نے یہ مان کی وکرم رندھا وانے جو باتیں کہیں ہیں برشتہ چار کہیں حد تک زمین میں بہت گز چکا ہے جو عام آدمی کو بھی چوب رہا ہے بڑے بزنس من نیتوں کو بھی چوب رہا ہے مگر کہیں نہ کہیں بی جی پی نیتا آپ کے سپورٹ میں آنے کو اس میں تیار بھی بیلنس رکھا میرا بھی پرکش رکھا ڈا جی سنگھ بارے میں بولا کوئی ایسی بات نہیں کی ہے بہت مجھے اتنا پتہ ہے کہ میرے بارے میں سوچنے سے پہلے میرا 26 سال کا اتحاز آپ دیکھ لیجیے گا میں پہلے فنکشن میں شاید وہ ہی جائیں گے آپ کو لگتا ہے کہ کم سے کم سیریس لی اس کو دیکھ نا چاہیے کیونکہ آپ ان کا پردیش ہے جمہو کشمیر یہیں سے جاتے ہیں اور ایک چھوی کی بات ہے تو ان کو ان لوگوں پر خود ایکشن لینا چاہیے جو غلط ہے لیکن اگر کا کانشنس ٹھیک ہے تو ان لیڈر بائی ورچ آف لیڈر شیپ ہے پارٹی کی سنیوٹی کے ساب سے دیکھ رہے تو سینئر بہت لوگ بیٹھے یہاں پر لیکن پھر بھی میں پوری حصد کرتا ہوں جو راستہ پکڑا ہے جرور یہاں سے فیڈویک بھی جاتی ہوگی کئے لوگ پمپ دیتے ہوں بیان بازی یا انٹریو دیکھے جا رہے ہیں لوگ آپ کے سپورٹ میں کھڑے ہو رہے ہیں اور میں بیان پڑے گا پہلے یہ لگتا رہا کہ لوگ اندر میں سرکار آپ کی لگ سرکار کر رہے ہیں لیکن آپ اپنے سر پہ آئی ہے تو مجھے لگتا لیڈرشیپ نے مجھے سنکیت دے دی ہیں آپ پبلک میں اٹھائیے ہم آپ کو کبھی منا نہیں کریں گے لیکن شیٹا کرنے سے گریز کرنا پڑے گا پر مجھے بھی لگتا ہے میرے ایسا بیٹی کبھی کسی کے پرہار نہیں کر سکتا میرا کوئی دشمن بھی ہوتا ہے میں اس پرہ نہیں کرتا ہوں مجھے لگتا ہے میرے ایسیو کلوز دا دا اوپر ہو گا تو انہی کو ایک آگے بڑنا چاہیے عمر میں بھی ہم سے بڑے ہیں لیکن سنگٹھن میں ہمارے سے جونئر ہیں ہم سے کہیں نہ کہ ان کو یہ لینا چاہیی کہ برشتا چار کے خلاف لڑائی جاری رہے گی اور ان کی طرف سے چیپٹر کلوز ہے کہ انہوں نے سارے تتھے باہر رکھ دیئے ہیں اب باری ہے پی ایم او میں منتری ڈاکٹر جتیندر سنگھ کی کی ویا کچھ ایکشن لیں اور اس کو ریزول کریں دیپک حجوریہ جمعو